ہیلوی دوستو آپ سب کا بہت بہت سوال رہت ہے آپ کی اپنی چینل گلیش آئی بلڈا میں آج ہم لے کیا ہے پشنبیک دوازہ رکج بائیس بسائی جی بگیان ککچہ بار بھی جس میں ہم آپ کی بہت ہی مہت پر کوششنوں کو دیکھیں گے اور آپ کو فل سولوشن کے دورہ ہم کروائیں گے یہا ہے پی ڈی ایپ مادوک سچھا منڈل مددیش بھوپال دوارہ چہرت کی گئی ہے تو تھا اس کے دوارہ ہی انمانت کوششنوں کو آنی کی زمبابنہ ہوتی ہے تو اس میں ہماری کوششن دی گئے ہیں پیٹا تو پہلا عدیہ دیا گیا ہے ایک جیبوں میں چنن تو پہلا کوششن دیا گیا ہے صحیح بکلپ چنکل لکھئے تو پہلا دیا گیا ہے مکولن دوارہ جنن کس میں ہوتا ہے تو اس میں چار اپسن دی گئے ہیں پیٹا پہلا دیا گیا ہے ایشت دوسرہ دیا ہے پینسیلیم تیسرہ دیا گیا ہے پیرامیشیم چوتھا دیا گیا ہے ان میں سے سبی تو ہمارا صحیح آنسر ہے بیٹا ان میں سے صحیح سبی دوسرہ دیا گیا ہے آلنگ جنن میں بھاگ لینے والی جنن کو گشن کیا تو اس میں ہمارے بھی چار اپسن دی گئے ہیں پہلا دیا گیا ہے ان ایک دوسرہ دیا گیا ہے تین تیسرہ دیا گیا ہے سی چوتھا دیا گیا ہے ایک تو اس میں ہماری صحیح آنسر ہے بیٹا ایک اگلا دیا گیا ہے نسیچن کے بعد انڈا سب پریورتت ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے بھی چار اپسن ہیں فل میں پونکی شر میں بیج میں اور پیری کورپیا پھلاوٹی میں تمہارا صحیح آنسر ہے بیٹیز میں فل میں اگلا دیا گیا ہے نملکت میں سے کس میں ماسک چک پائے جاتا ہے نملکت میں سے کس میں ماسک چک پائے جاتا ہے اس میں ہماری چار اپسن دیا گیا ہے چوبہ میں سیکنڈ دیا گیا ہے بندر میں تھرڈ دیا گیا ہے گاہ میں اور پھوٹ دیا گیا ہے بھیڑ میں ہمارا صحیح آنسر ہے بیٹیز میں گاہ میں اگلا دیا گیا ہے امیبہ ایم جیوانوں جیسے ایک کوشی جیوانوں میں پرار کرتے کا مرتب نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں چار اپسن دیا گیا ہے ہماری پی آلنگ ایک جنن نہیں کر سکتی یہ دوڑی دیوے بھی دوارے جنن کرتے ہیں تھرڈ دیا گیا ہے جنک کا سری سنتیتز ہوں بترت ہو جاتا ہے اور پھوٹ دیا بھی سخ چو ترطیخ ہوتی تو ہمارا صحیح آنسر ہے بیٹس میں جنک کا سری سنتیتز ہوں بترت ہو جاتا ہے اگلا دیا گیا ہے باہ نسی جن ہوتا ہے ہماری چار اپسن دیا گیا ہے Ronadoar سریسرپوں میں استنیوں میں اور عبائچر ہوتا ہے ہمارا صحیح آنسر ہے بیٹس میں اس میں ہمارا صحیح آنسر اس میں اوہ چوڑ ودوارا اگلا دیا گیا ہے پر تم کلون جی بھی ہیں پر تم کلون جی بھی ہیں تو چار اپسن دی گئے ہیں پہلا دیا گیا ہڑا میں دوسرے دیا گیا ہادی میں تیسر دیا گیا بھیڑ میں اور چوتھر دیا گیا بھکری میں ہمارا صحیح آنسر پھ queer میں اگلا دیا گیا ہے بیٹا نمن میں کون اسپیسیز ایک لنگی ہے تو ہماری چار اپسن اس بیوی تل چٹھا میں کہہ چکا میں اسپنجوہ فیتا کریمی میں تو ہمارا صحیح انسر بیٹا اس میں تل چٹھا میں صحیح انسر اس میں ہمارا تل چٹھا میں اگلا دیا گیا ہے یوگمک نرمار کی قریہ کو کہتی ہیں یوگمک نرمار کی قریہ کو کہتی ہیں چار اپسن دیئے گا ہمارا صحیح انسر اس میں گیمے ٹو جینیسز سائی ٹو کائنیسز اسپورو جینیسز اور میو سائٹ ہمارا صحیح انسر اس میں گیمے ٹو جینیسز اگلا دیا گیا ہے بیٹا کوششن یوگمک پراکرتک روپ سے ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے چار اپسن ہیں بیٹا پہلے آگڑت دوسرے دیا گیا ہے دوی گڑت تیسرے دیا گیا ہے تر گڑت چوتھا دیا گیا ہے فور اینڈ اور صحیح انسر اس میں آگڑت اسی پرکار ہم اگلی کوششن کی بات کریں گی بیٹا رکتستانوں کی عورتی یہ بھی آپ کے ایک انک میں اچھے جائیں گی تو بیٹا پہلے دیا گیا ہے جی ایم او کا پورا نام خالستان ہے جی ایم او کا پورا نام ہے جینی ٹیکلی جینی ٹیکلی موڈی فائیڈ اورگنائی جسم اورگنائی جسم ہوتا ہے اگلا دیا گیا ہے جس یوگم نجم میں ایک سے ایک گڑھ ستر ہوتے ہیں وہ ہے خالستان سے شروع میں وکست ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا ہے مادہ تھرڈ دیا گیا ہے آکار کی تتک انوانسہ گروپ سے ایک سمان جیب خالستان کہلاتی تو یہ کہہ کہلاتی کلون کہلاتی یہ ہے کلون کہلاتی اگلا دیا ہے جب دونوں یوگم ایک سمان ہوتی ہیں تو بے سم یوگم جی کہلاتی ہے اگلا دیا گیا ہے ادیکان چلیے جیبوں میں باہ نسیچن ہوتا ہے خالستان میں کیا ہوتا ہے باہ نسیچن ہوتا ہے تمہارے پانچوں اکتستان ہوگا پہلے ہوگیا آپ کا جینی ٹیکلی موڈی فائیڈ اورگنائی جسم اگلا ہم سیکنڈ ہوگیا مادہ تھرڈ ہوگیا آپ کا کلون اور فورت ہوگیا آپ کا سمیگ ہوگی اور پانچ بار ہوگیا آپ کا واہ نسیچن اس کی بات ہم اگلی کوششن کی بات کرتے ہیں بیٹا اگلا کوششن دیا ہے ایک باک مہتر لکی تھی جس میں پہلا دیا گیا ہمارا منش میں گرسوتروں کی شنگیا ہوتی ہے منش میں گرسوتروں کی وسیط کہ بیٹا چھالیس ہوتی ہے چھالیس ہوتی ہے تتھی ہے یہ تیس یوڑی گرچوتت پائے جاتے ہیں یا تیس یوڑی گرچوتھ پائے جاتے ہیں بیٹا اگلا ہے پوشب کا کون سا بھاگ لیج بناتا ہے تو پوشب کا بھاگ بیجانڈ بیج بناتا ہے بیجانڈ بیج بناتا ہے اگلا دیا گیا ہے فلو کی باہری بٹی کو کیا بولتے ہیں فلو کی باہری بٹی کو ایکو کورپ کہتے ہیں بیٹا اگلا دیا گیا ہے اگلا دیا گیا ہے سوکچ پروردن کی تقنیق کیا ہے سوکچ پروردن کی تقنیق کیا ہے کائک بھوڑ جنن ہماری سوکچ پروردن کی تقنیق ہے اگلا دیا جیبن عبدی کیا ہے تو جیبوں کا جیبن کال جیبن عبدی کہلاتی ہے جیبوں کا جیبن کال جیبن عبدی کہلاتی ہے بیٹا اگلا دیا گیا ہے ہمارا اتی لگتری پرتیک پر دو انکر نردارت ہیں تو اس میں دیکھیں گے ہماری نو کوشن دیئے گئے ہیں نو کوشن دیئے گئے پہلا کوشن دیا گیا ہے کائک پروردن کیا ہے تو یہ ہمارا آئی ایم پی بھی بیٹا اس کی آنے کی سمبابنہ ہے اور جیسے اگلی کوشن دیئے گئے جیسے پورت بالا کوشن دیا گیا بوڑ ایک جم دو ہجر اٹھارہ میں آیا ہے ایسی کچھ ان نیس میں بھی آیا ہے اور کھنڈن بھی دی جیسی یہ اٹھارہ میں آیا تو ہم انہوں نے کہا کیا کروائیں گے انہوں نے کہا پورا فل سولوشن کروائیں گے بیٹا انہوں نے کہا ہم فل سولوشن کروائیں گے آپ کا کرم بائیس کرم تو پہلا کوشن دیا گیا ہے ہمارا کائک پروردن کیا ہے دو ادھارن دیجئے تو بیٹا آنسر ہے کائک پروردن کسی پودے کی بردھی بھاغوں جیسے جڑ ہے تناہ ہے پتی ہے دوارہ نیا پودہ نیا پودہ تیار ہونا کائک پروردن کہلاتا ہے جڑ تناہ پتی دوارہ تو کیا ہوتا ہے اس میں کائک مطلب باہری بھاگ دوارہ باہری بھاگ کیا ہوگی ہمارا جڑ ہوگی تناہ ہوئی پتی دوارہ نیا پودہ کہیں سے بھی پودی کھل لگا دو وہ کیا ہو جائے نیا پودہ بن جائے اسے کیا بولنگی ہم کائک پروردن اس کے ہمارے دو ادھارنے ادھارک ہے تتھا وائو فلم کی پتی ہیں بیٹا اگر یہ کوشن کی بات کرتے ہیں ہم اگلا کوشن دیا ہے ہمارا رتو اس طرح چکر کو پریباسط کیجئے رتو اس طرح چکر کو پریباسط کیجئے جس میں ہمارا بہت طرح بیٹا پرائیمنٹس کی ماداؤں میں پائے جانے والے جنر چکر کو پرائیمنٹس کی ماداؤں میں بیٹا پائے جانے والے جنر چکر کو رجو دھر میں یا ماسک چکر یا ریتو اس طرح آپ کہتے ہیں پرتک چکر تروشہ عوستہ و پرارم ہوتا ہے جیسے مینار کی مینار بھی کہتے ہیں مینار کی کہتے ہیں یہ جڑا ہوا ہے مینار کی کہتے ہیں پرائیمنٹ کی مادہ میں پائے جانے والی جنرل چکر کو رجو دھرم یا ماسک چکر یا ریتو اس طرح آپ کہتے ہیں پرتک چکر تروشہ و پرارم ہوتا ہے جیسے ہم مینار کی کہتے ہیں اگلا کوئشن ہمارا دیا ہے اوہائی لنگیس سری اوہائی لنگیس سری کو پریواست کیجئے تو اوہائی لنگیس سری بیٹا جن جیبوں میں نر او مادہ یغمک پستت ہوتے ہیں انہیں اوہائی لنگیس سری کہتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے نر تتھا مادہ نر تتھا مادہ یغمک پستت ہوتے ہیں دونوں پستت ہوتے ہیں تو جو اوہائی لنگیس سری کہتے ہیں جیسے ان کے لئے نیسیچن کے لئے دونوں نر مادہ کو نہیں سلیت کروا تھے اس میں سے پہلے ان جی میں کیا ہوتا ہے ان جی میں نر مادہ دونوں یقورت اپستت پہلے سے ہوتے ہیں اسے اوہہ لنگسری کہتے ہیں جیسے کہنے چکا ہے اپنا اس میں کیا ہوتا ہے دونوں نر مادہ یقورت پہلے سے اپستت ہوتی ہیں اس میں دیا ہے اگلا ایک لنگسری ایک لنگسری تو جن میں نر تتھا مادہ جن میں نر تتہا مادہ جن میں نر تتہا مادہ یوگمک اس پسٹروپ سے الگ الگ ہوتی ہیں اس پسٹروپ سے الگ الگ ہوتی ہے coz Ada یہاں تو بھی میخerem اس کو سدروہ دیں گی ہم تو جن میں نر امام مادہ یوگمک اس پسٹروپ سے الگ الگ ہوتی ہیں وہ ایک لنگی سے بھی کہتی ہیں جیسے ادھرد کے ہی من sunt نر و مادہ الگ الگ ہو گئے انہوں میں دونوں الگ الگ پستے تھو اگلا کوشن دیا ہے پنرود بھون کو پریواسط کیجئے اور وہ ادھارن دیجئے پنرود بھون انسا دیا ہے بیٹا ہائیٹرہ تتہ پلینیریہ جیسی سرل جیبوں کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر تیک ٹکڑا بکسٹوں کا پونڈ جیب میں نرمان کر دیتا ہے اسے پنرود بھون کہتے ہیں ادھار دیا ہمارا آئیٹرہ تتہ پلینیریہ جیسے پلینیریہ ہے پلینیریہ کو کتنے بھی ٹکڑوں کاٹ دیں ہجار ٹکڑوں میں کاٹ دیں پھر بھی یہ اپنے جی کٹے ہوئے ٹکڑے کو پونڈ بکست جیب بنا لیتا ہے جیب بنا لیتا ہے اسے کیا ہوتا ہم کسی بھی ٹکڑوں میں کاٹ دیں اسے کو وہ جیب بنا لیتا ہے اسے ہم پنرود بھون کہتے ہیں آگلا دیا ہمارا کلی کا نرمان کی قریہ کو چتے سہے سمجھائیے کلی کا نرمان کی قریہ کو چتے سمجھائیے جسے ہم مکولن بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مکولن بھی دی اس پرکار کی آلنگی جنرل بیس کے جیب کے سر میں ابحار بنتا ہے جیسے ہم کلی کا کہتے ہیں یا مکول کہتے ہیں آنگی یہ ہووائر بیکسٹو کا نئی جیب کا نرمان کرتا ہے یہ بیکاس کے دوران اپنا پوشنٹ جنرل سے پرابت کرتا ہے لیکن پون بخشت ہونے کے بعد یہ جنرل سے الگ ہو کر نیا جیب منا لیتا ہے تو جسم کیا ہوتا ہے بیٹا یہ آلنگی جنرل کی پرکاریا ہے اس جسے ہم کلی کا کہتے ہیں یہ ابحار سا بیکسٹ ہو جاتا ہے اور نئی جیب میں نرمان کرتا ہے یہ بیکاس کے دوران اپنا پوشنٹ جنرل سے پرابت کرتا ہے پون بکسٹو کا نئی جیب سے الگ ہو کر نیا جیب بنا لیتا ہے اس کا ہم چتھ دیکھیں گے بیٹا یہ ہمارا چتھ دیا گیا ہے مکلن یہ الگ جنن کی پرکری ہے جیسے ہم ہائیڈرا کی بات کرتے ہیں دیکھیں گے یہ پونوکسٹی جیب ہے پونوکسٹی جیب ہے اس میں دیکھو دیر دیر کیا نکل رہا ہے کالی کیا یہ مکل نکل رہا ہے پھر دیر دیر یہ الگ دکھائی دیتا ہے پھر یہ سنتیتی ہائیڈرا مطلب تھوڑا سا اس میں جوینڈ تو رہے گا بیس مکل میں ہائیڈرا میں تو یہ پھر الگ ہوتا ہے دیر دیرے پھر یہ ہے سریش سے بلکل الگ ہو جاتا ہے یہ ہے سریش کیا ہو جاتا ہے بلکل الگ ہو جاتا ہے الگ دکھ رہا ہے یہ کیا ہے الگ ہو گیا تو یہ کیا ہوگئی ہائیڈرا سے سوٹا ہائیڈرا دوسرا ہائیڈرا بن گیا تو اسے ہم کیا بولیں گی مکولن بعد دوارا ہوگا تو یہ سنتیتی کیا ہوگئی بیس جیب سے الگ ہو گئی یہ ہے اس پرکار کا سکر میں جنہ Target ہوتا ہے 부분이jinہ آلنگ ایک انترک نسیشن کیا ہے اداران دیجئے تو وہ ہے نسیشن جو پرانی کے سریر کی بھیتر ہوتا ہے وہ انترک نسیشن کہلاتا ہے جو سریر کی کیا ہوگا بھیتر ہوگا وہ ہے انترک نسیشن کہلاتا ہے اداران کے یہ کتا ہے گائے ہے مورگی آجی کیسے ہوتے ہیں ان میں ادارہ ان میں جنرل کیسے ہوتا ہے ان میں نیسیچن ہوتا ہے اپنا آنترک نیسیچن ہوتا ہے بیٹا اگلا دیا گیا ہے یوگمک استانتران کو سنچیت میں دیکھئی ہے یوگمک استانتران تو اس میں ہوا دیکھتے ہیں بیٹا ہم اچھے سرینڈی کے جیپ لینگ ایک بیدی دوارہ جنرل کرتے ہیں اور لینگ ایک جنرل کی گھٹنا کو نیسیچن کے پوری بھی نیسیچن تتہا نیسیچن کے پسچاتی گھٹنا وہ سرینڈی بد کر سکتے ہیں نیسیچن پوری بھی گھٹنا میں یوگمک استانتران ہوتا ہے لینگ ایک جنرل میں یوگمک استانتران آوشک ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ لینگ ایک جنرل کی بیدی ہے اور بیدی دوارہ جنرل کرتے ہیں اسے میں لینگک جنرل کی گھڑنا کو نیسیچن کی پوری بھی نیسیچن کی پہلے ہی نیسیچن کی پوری بھی نیسیچن تتھا نیسیچن کی پسچات کی گھڑنا میں سرینی بت کرتے ہیں پہلے اور بعد میں کیا کرتے ہیں سرینی بت کر لیتے ہیں نیسیچن کی پوری بھی گھڑنا میں یوگمکستان تر ہوتا ہے یوگمکستان تر ہوتا ہے اسے لینگک جنرل میں یوگمکستان تر آوشک ہوتا ہے بیٹا اگلا کوئشن بیجانو جنن کو سنچیت میں لکھئیے تو بیجانو جنن انیک سر جیب جیسے رائی جو پاس ہے جیسے کواک میں رائی جو پاس جیسے کواک میں اوٹھ تنتو پر گول سننا چاہاں جنن میں بھاگ لیتی ہیں جیسے میں بیجانو نرمان ہوتا ہے یا بیجانو بردی کر کے نئے جیب کا اتپانہ کرتے ہیں جیسے بیجانو جنن کھاتے ہیں بیجانو نرمان ہوتا ہے یہ بیجانو نرمان ہوتا ہے یہ بیجانو نرمان ہوتا ہے یہ بیجانو کیا کرتے ہیں بردی کر کر اور نئے جیب کا اتپانہ کرتے ہیں جیسے بیجانو جنن کہتے ہیں بیٹا اگلا کوچن کھنڈن ویدی کیا ہے تو کھنڈن ویدی اس میں جنک سری کی کوشکیا یا پادف سری دو بھاگوں میں ٹوٹ جاتا ہے تتہ بردی کر جنک کی سامان پادف بقصد کرتا ہے اس کا ادارہ ہے بیٹا مارکیسیا اور رکسیا اس میں کیا ہوتا ہے جو جنک کا سریر بیس کی جیب کا سریر ہے وہ دو بھاگوں میں ٹوٹ جائے گا دو بھاگوں میں ٹوٹ جاتا ہے تتہ بردی کر کے جنک کی سامان پادف بقصد کرتا ہے یہ کیا کرے گا ٹوٹ کر بلکل جیانو کتے ہیں جیسا بیس کا سریر بیس سے ہی الگ اپنا سریر بنا لے گا اپنا پادف بقصد کر لیتا ہے اپنا پادف خود بقصد کر لیتا ہے جیسے ہم کیا بولیں گے مارکیسیا یا رکسیا کہتے ہیں بیٹا تو ہمارے چینل کو بیٹا سبسکرائب کرتی جانا ہے سبسکرائب کرتی جانا ہے تو آج ہم نے یہ آپ کے یہ آپ کے ہم نے عدیلہ گتری پرشن پھل کروا دیئے ہیں یہ آپ کے نو ہی پرشن عدیلہ گتری کے ہو گئے ہیں آپ کے لگتری پرشن بچے ہیں جو سات پرشن نے دیئے گئے ہیں یہ ہم آپ کی سیکنڈ پارٹ میں آپ کو کروائیں گے ان میں بھی بہت ہی امپورٹینٹ کوچن دیئے گئے ہیں تو بیٹا پورے ہی کوچنوں کو آپ اچھے سے دیکھ کر پڑھ دیں گے اور جو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا تو آپ ویڈیو میں اچھے سے ان کے لئے دیکھیں گے تو ہماری چینل کو بیٹا سسکرائب لائک سسکرائب اور سیئر کرنا نہ بگلے بیٹا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کا سیکنڈ پارٹ کروائیں گے